نمسکار تارہ ترہ بویج یوٹیوب چینل کے اندر آپ سبی کا ایک بار پھر سے بہت بہت سواگت ہے اور آپ مارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب ضرور کریں مہاراشترا کے ایم بی اے گھٹ بندن کے اندر عزید پوار اور دو تھاکرے کی دوارہ بڑے ایکشن لیے جارہی ہے جب آج پا پارٹی نے بڑی طور پر اپریشن لوٹس مہاراشترا کے اندر شروع کرانے کی پوری طریقے سے سنکیت مل رہی ہے تو جس کو لے کر سیو سینہ اور ایم بی اے گھٹ بندن کے اندر کافی زیادہ چنتہ سائی ہوئی ہے دوسری اور وارانسی کے اندر ہوئے الیکشن میں موڈی کو سب سے بڑا جھٹکہ لگا ہے جب پی اے موڈی اور بی جے پی کا وارانسی گھٹ مانا جاتا ہے وہاں پر باج پا پارٹی کے کھاتے میں ایک بھی سیٹ نہیں ملی تو کانگریس پارٹی کو قریب اسی سیٹیں مل گئی ہے جس کے لے کر مہاراشترا کے ادھو تھاکرے نے بھی بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایک بار پھر بی جے پی پارٹی کو جھٹکہ دیا گیا ہے لیکن اب ایم بی اے گھٹ بندن اور کانگریس کو ڈبل جھٹکہ دینے کی تیاری میں مہاراشترا کے ایم بی اے گھٹ بندن کے اندر عزید پوار اور سرد پوار جلد بڑے اعلان کی طور پر بھاج پا پارٹی کا دامن تھام سکتے ہیں جس کی میڈیا سوتروں کے حوالے سے بڑی خبریں بھی سامنے آ رہی ہے پسیمی بنگال کے ویدان سوا چناؤ کا اعلان ہو چکا ہے آٹھ چنڈوں کے اندر پسیمی بنگال کے چناؤ ہونے پر ممتہ بندر جی نے بڑے طور پر نشانہ ساتے ہوئے پی اے موڈی پر کئی بڑے بیان بھی دیئے لیکن پی اے موڈی اور گرہ منتری ہمیں ساتھ سے لگا کر بیجے پی کی نیتا پسیمی بنگال کے اندر کانگریس پارٹی اور ٹی ایم سی یعنی ممتہ بندر جی کو اکھارنے کے لیے پوری طریقے سے تیار ہو چکے مہاراشٹرہ کے اندر سیوشینہ پارٹی نے بھی بڑے طور پر اعلان کیا کہ پسیمی بنگال کے اندر سیوشینہ بھی اس بار بڑے طور پر قریب سو سیٹوں پر چناؤ لڑے گی لیکن اس سے پہلے مارچ اور اپریل مہینے کے اندر ہی مہاراشٹرہ میں بیجے پی کا کمل کھلنے کی تیاری میں جا ایک بار پھر بھگوان لے رہا ہے گا مہاراشٹرہ کے اندر اور دو تھاکرے کو سب سے بڑا جھٹکہ ہوگا جا ایم بیئے کی سرکار میں بھی لگا تار کھینچہ تانی پوری طریقے سے بڑھ چکی ہے اور وہیں دوستو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ کانگریس پارٹی کیا بھارت کے اندر ورسسو ختم کیا جائے پوری طریقے سے اور بھاجپا پارٹی بھگوان لے رہا ہے اور جائے سری رام کے نارے گنجے پوری بھارت کے اندر تو ویڈیو کو لائک ضرور کرے اور کمنٹ باکس کے اندر جائے سری رام ضرور لے کے کیونکہ پسیمی بنگال کے اندر ممتہ کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے اور اسی بیچ میں ادھو تھاکرے کے لیے بھی چنتہ بڑی ہوئی ہے کانگریس تو پہلے سے ہی اپنا ورسسو خوتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو اسو دن اوویسی کو ان کے ہی لوگ یعنی کی مسلم چہتر کے بہو ملے میں جہاں سب سے زیادہ ووٹ بہنگے انہوں نے ہی بڑا جھٹکہ دے دیا اور چناؤ کی تاریخوں کے بعد میں یہ سب سے بڑا اوپینین سروے سامنے آ رہا ہے مسلم بہو ملے چہتروں سے جہاں بی جے پی پارٹی کو قریب ایک سو اسی سیٹوں کا آنکلن دیا جا رہا ہے راکیش ٹکیٹ جو پسلے لگا تار تین مہینوں سے آندولن کر رہے تھے وہ ناکام ہوتا ہوا جا رہا ہے مہاراستہ کے ایم بی اے گھٹ بندن کے اندر عزید پوار اور دو تھاکرے کے بیچ میں بھی لگا تار کھینچاتانی بڑی ہوئی ہے ایک طرف کانگریس پارٹی لگا تار ادو پر بھی دباب بنا رہی ہے کہ مہاراستہ میں ویدان سبا سپیکر کے دورہ دیئے گئے اس ٹیپے کے بعد میں پھر سے کانگریس پارٹی کے ہی نیتا کو ویدان سبا ادھیکس بنایا جائے لیکن ابھی تک شیف سینہ پارٹی اس بات کو لے کر راجی نہیں ہوئی ہے شیف سینہ اور ایم بی اے گھٹ بندن کے اندر اس بات کی بھی چنتہ ہے کہ ویدان سبا سپیکر کو لے کر اگر کروز ووٹنگ ہوتی ہے تو مہاراستہ میں بی جے پی کے نیتاوں کا دب دباب پھر سے شروع ہو جائے گا اور راجی پال پہلے سے ہی ایم بی اے گھٹ بندن کے خلاب بڑے طور پر ایکشن لے چکے وہی دوستو کانگریس پارٹی کے ختم ہو رہے ورسسو کو لے کر شیف سینہ نے بھی سوال اٹھانے شروع کر دیئے کہ آخر کار کانگریس پارٹی اپنے چھوٹے راجیوں کے اندر بھی سرکار نہیں بچا پا رہی ہے تو بڑے راجیوں کے اندر اور آنے والے چناؤ کے اندر کیسے اپنا ورسس سوشتہ پید کر پائے گی وہی پسیمی بنگال کی چناؤ کے ساتھ ساتھ میں ایم بی اے گھٹ بندن کے اعلان کے بعد بھی کافی زیادہ کھیچا تانی مچی ہوئی ہے اور پسیمی بنگال کے اندر ٹی ایم سی کی نیتاؤں کو نانی یاد الا دی ہے بی جے پی پارٹی نے تاریخوں کے اعلان کے بعد سرد پوانا ایک بار پھر ممتہ بندن جی سے آگر کرتے ہوئے کہا ہے کہ مہا گھٹ بندن کے اون پر ہی ٹی ایم سی اس بار جیت کی اور بڑھ سکتی ہے انہیتہ ممتہ بندن جی کو خدیڑنے کی تیاری میں پوری طریقے سے بھاجپا پارٹی کا سکسیس فل پلان تیار ہو چکا ہے وہیے چناؤں کے بیچ میں مہاراشٹرہ کے اندر بھی اگر ادھو تھاکرے کے سیوشنہ پارٹی پسیمی بنگال کے اندر کافی زیادہ دھیان دیتی ہے تو پیچھے مہاراشٹرہ کے اندر بڑے طور پر اوپریسن لوٹس کے تحت قریب 45 ویدائکوں کے استیفے سامنے آ سکتے ہیں اور امیت سا پہلے ہی ایسے بیان بھی دے چکے ہیں کہ جلد وہ بڑا سمیں آئے گا جب مہاراشٹرہ کے اندر بھی بی جے پی کی سرکار بنے گی کیونکہ راج سبا سے آجاد ہوئے گلام نبی آجاد بھی بی جے پی پارٹی کے فیور میں لگا تار وہ بڑے طور پر بیان بھی دے رہے ہیں اور ان بیانوں کے ساتھ ساتھ میں گلام نبی آجاد کو لے کر باجپا پارٹی نے کھلے دل سے ان کا سواغت کیا کہ اگر گلام نبی آجاد کانگریس کو چھوڑ باجپا کا دامن تھامتے ہیں تو ان کا سواغت ہے اور یہ بڑے گرو کی بات ہوگی کہ ایک کانگریس کے دگج نیتہ جو قریب پچاس سالوں سے کانگریس کی راجنیتی کی کمان کو سبا لے ہوئے اور آخر کار اور آخری وقت میں وہ باجپا کا دامن تھام رہی ہے ویدو تھاکرے کے اس بوکھلات کے بعد سنجھر راو سے لگا کر مہاراشٹرہ میں ایم وی اے کے نیتہ بھی پوری طریقے سے اڑکمپ میں ہے اور مہاراشٹرہ کے راجپال بغت سنگھ کوسیاری بڑے طور پر اعلان جاری کر دیا کہ مہاراشٹرہ کے اندر بجیپی کی سرکار بننا تائے ہیں وہیں دوستو اب مہاراشٹرہ کے ساتھ ساتھ میں پسیمی بنگال اسم اور کیرلا تمیل نادو کے اندر بھی باجپا پوری طریقے سے اپنی سرکار بنانے کے لیے تیار ہے اور پسیمی بنگال کے ساتھ ساتھ میں یہ بڑے اعلان بھی جاری ہو سکتے ہیں کہ آنے والے چناؤ کے اندر ایک بار پھر بڑے طور پر اعلان جاری ہو سکتا ہے اور پسیمی بنگال کے چناؤ میں لگاتار بڑھ رہے ہیں اس باتوں کے ساتھ ساتھ میں کافی زیادہ ویواد بھی بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے پسیمی بنگال کے چناؤ کے اندر ممتہ بندر جی کو جھٹکہ دینے کے لیے بجیپی نے پوری طریقے سے دامن اٹھا لیے ہے تو پسیمی کے ساتھ ساتھ مہاراسترہ کے ایم بی اے گھٹ بندن کے اندر بھی پوری طریقے سے ہڑکمپ مچا ہوا ہے اور اس بیچ میں یہ بھی خبریں سامنے آ رہی ہے کہ ایم بی اے گھٹ بندن کے اندر ادھو ٹاکرے اور کانگریس پارٹی کے نیتہ بھی لگاتار ویواد بڑھ رہا ہے جہاں ویدان سباہ سپیکر کی چناؤ کو لے کر لگاتار نئے نئے بیان جو سامنے آ رہی ہیں اس کے بعد میں اب کافی زیادہ بوال ہونے کی پوری سمباونہ جتائی جاری ہے اور مہاراسترہ کے اندر بھی کئی بڑے سوال کھڑے ہو رہے کہ آخر کار ایم بی اے گھٹ بندن کے اندر بی جی پی پارٹی اتنی مستید نجر کیوں آ رہی ہے وہ یہ آپ کو بتا دے کہ باج پارٹی کے اس اوپریشن لوٹس کے اندر کافی راجیوں کے اندر بی جی پی کا دب دبا چل پڑا ہے تو اب مہاراسترہ کے اندر بھی رامدہ سٹھاولے جو بی جی پی کے اندر یہ منتری ہے انہوں نے بھی بیان دیتے ہوئے کہا کہ جلد وہ گھڑی آئے گی جب مہاراسترہ کے اندر بھی بھگوان راج اور بی جی پی کا فرسی ورسسو استعپیت ہوگا اور سیوشینہ کو کھاڑ کر فیک دیں گے کانگریس پارٹی کا ورسسو ختم ہوتے دیکھ سونیا گانڈی اور راہول گانڈی بھی لگا تار بیٹھ کے لے رہے ہیں اور پسیمی بنگال کے چارکوں کے اور پانچ راجیوں کی تارکوں کے چناو کے بعد اب ساخ بچانا کانگریس کے ہاتھ میں ہے کہ کانگریس اپنے پانچ راجیوں میں سے کسی ایک راجی میں اپنی سرکار بچا پائے گی یا پھر نہیں بچا پائے گی کیونکہ پودوچیری کے اندر بھی چناو ہونے والے ہیں چناو کے اندر کانگریس کو پہلے ہی جھٹکہ لگ چکا ہے جھٹکے کے بعد میں اب کانگریس پارٹی کے لیے بھی بڑی چنتہ کی بات ہوگی کی آخر کار پودوچیری کے اندر کانگریس کی سرکار گرنے کے بعد ان پانچ راجیوں کے اندر پھر سے اپنا کچھ ورسس سوستہ پیت کر پائے گی یا پھر نہیں کر پائے گی لیکن باجپا نے اپنا اپریسن سرو کر دیا ہے اور جہاں تک سی ایم یوگلی آدیتی ناد بھی پسیمی بنگال کے چناؤں میں بڑے طور پر پردرسن بھی کر سکتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ میں مل سکتے ہیں کیونکہ مسلم بہمولے چھتروں کے لیے پی ایم موڈی اور گرہمتری ہمیسہ لگا تار بیٹھ کے اور ریلیاں بھی کر رہی ہے لیکن مسلم بہمولے چھتروں کے اندر ممتہ بندر جی نے یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ پچیس پرگنے جو پسیمی بنگال کے ان پر ٹی ایم سی پارٹی کا کافی جب دعویٰ دھونے کے کارن انہی جلوں کے اندر الگ الگ چننوں کے اندر ووٹنگ کرائی جاری ہے جس کے اندر بھادپا پارٹی بڑے طور پر گھوٹالا کرنے کے آرہو بھی لگا دیئے ممتہ بندر جی نے یہ بھی بیان دیتے ہوئے کہا کہ مہاراشٹرہ کے راجنیتی میں بھی سرگرمیاں ہیں اور کے ساتھ میں اب بڑے طور پر یہ اعلان جاری ہو سکتا ہے پسیمی بنگال کے ساتھ میں مہاراشٹرہ میں بھی راکش ٹکیٹ کے کسان آندولن کو بڑا جھٹکہ دینے کی تیاری میں ہیں اور پسیمی بنگال کے ویدان سوا چناؤ کی تاریخ کے اعلان ہونے کے بعد اب راکش ٹکیٹ بھئی اب بڑے جوروں سوروں پر آندولن کی اور چنگاری لگانے پر تلے ہوئے ہیں جہاں راکش ٹکیٹ نے یہ بیان اور اعلان کرتے ہوئے کہا کہ جلد سنصد کا گھیڑا کیا جائے گا وہ بھی بڑے ریلی اور ٹیکٹر مارس کے ساتھ میں اور ٹیری اور گازی پوری بورڈر پر لگاتار کسانوں کی سنکیہ بڑ رہی ہے جس کے بعد کسی قانون منتری نرندر سنگھ تومر نے بھی بیان دیتے ہوئے کہا کہ جلد وہ بڑا سمیں آئے گا جب کسانوں اس خالستان کے لوگوں کو خدیڑ کر باہر فینک دیا جائے گا مارسٹرہ کی سیاسی راجنیتی اور سیوشینہ کو جھٹکا دینے کی تیاری میں مارسٹرہ کی راجی پال بھگت سنگھ کو شہری اس بیچ میں عزید پوار اور سرد پوار بھی بی جی پی کا دامن تھام سکتے ہیں تو اس کو لے کر آپ بھی اگر چاہتے ہیں کہ مارسٹرہ ہی نہیں بلکہ پورے بھارت کے اندر بی جی پی کا بھگوہ راج لہرہ ہے اور جائے سری رام کے نارے چلے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹ بوکس کے اندر جائے بھاج پا جائے سری رام ضرور لکھیں کانگریس پارٹی کی سونیا انٹونیوم گینگ پوری طریقے سے خدیڑ نے کی تیاری میں ہے اور جلد بڑھا اپینین پول بھی ہم اس ویڈیو کے ساتھ میں لے کر آئیں گے جس کو آپ کو دیکھنا بڑا دلچپس بھی ہوگا کی آخر کار کیا چل رہا ہے پسیمی بنگال کی جنتہ کا سروی مونڈ میں جائے ہند وندی ماترم